حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے قضوے اوہت میں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کہا کہ اے سعید آؤ مل کر دعا کریں ہر شخص اپنی ضرورت کی موافق دعا کریں دوسرا آمین کہے یہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے دونوں حضرات نے ایک کونے میں جا کر دعا فرمائی اول حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے دعا کی یا اللہ جب کل کو لڑائی ہو تو میرے مقابلے میں ایک بڑے بہادر کو مقرر فرما جو سخت حملے والا ہو وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زوردار حملہ کروں پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما کہ میں اس کو تیرے راستے میں قتل کروں اور اس کی غنیمت حاصل کروں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے آمین کہی اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے دعا کی اے اللہ کل کو میدان میں ایک بہادر سے مقابلہ کرا جو سخت حملے والا ہو میں اس پر شدت سے حملہ کروں وہ بھی مجھ پر زورد سے حملہ کرے اور پھر وہ مجھے قتل کر دے پھر میرے ناک کان کاٹ لے پھر قیامت میں جب تیرے حضور میں پیشی ہو تو تو کہے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹی گئے میں عرض کروں یا اللہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کاٹی گئے پھر تو کہے کہ سچ ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہی دوسرے دن لڑائی ہوئی اور دونوں حضرات کی دعائیں اسی طرح قبول ہوئی جس طرح مانگی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ وسلم بن حجش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک دھاگے میں پیروئے ہوئے ہیں عہد کی لڑائی میں ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک ٹہنی عطا فرمائی جو ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی اور عرصے تک رہی پھر دو سو دینار کی فروغ ہوئی موسیقی موسیقی